موسیقی 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 آتے ہیں اور دوسری طرف اس کی ایچ بلوک کے لوکیشن اس لئے پرائیم بن جاتی کہ ایچ بلوک کی بالکل بیک سائیڈ پر آپ کے گولف فورس واقع ہے اور گولف فورس جب کسی بلوک سیڈ جسنڈ ہوتا تھا دیفرینٹلی فیوچر میں جا کے جب یہ بلوک مکمل ڈیویلپ پوزیشنبل ہوگا ریڈی فر کنسٹرکشن ہوگا تو اس بلوک کے ڈیمانڈ جو لوگ گولف فورس میں بلازیاں پلوٹ آفورڈ نہیں کرتے اس بلوک کے جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہوگی یہ ایک بلوک ہے جہاں پہ کنال کے پلوٹس ہیں تو بیفور گولنگٹر دیڈیل سب سے بہلا کوئی میپ ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں اس بلوک کی جو اوورال رائیڈ لیفت نورت ایس ویس ساؤت پہ کیا لوکیٹڈ ہے اور باقی ویڈیو میں باقی جا کے اس کی میں ڈیویلپن کا سٹیٹس اور بلوٹ کی دیمینشنز جو ہیں وہاں کے ایکسپلین کر دوں گا اگر ہم بات کریں اس کی ایس سائٹ پہ تو ایس سائٹ پہ اس کے بلوک جی جہاں پہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں وہ واقعہ ہے سیکٹر ایس میں ایک کنال دو کنال اور چار کنال کی کٹنگز موجود ہیں اگر ہم بات کریں ساؤت سائٹ پہ تو ساؤت سائٹ پہ روڈ کی دوسری طرف یہ ہائی رائز کمرشل بیلڈنگز ہیں جس میں دو کنال چار کنال چھے کنال اور آٹھ کنال کمرشلز ہوں گے ابھی سوزائیٹی کی طرف سے ان کو لانچ نہیں کیا گا بات لیٹر سٹیج پہ جب بھی لانچ ہوں گے تو اس حوالے سے آپ لوگ کو میں بریف کر دوں گا اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ بلوک کے واقعہ ہے اور بلوک کے میں دس مرلہ کے کٹنگز ہیں اگر ہم بات کریں اس کی نورتھ ایسٹ ویسٹ ساؤت سائٹ پہ تو ساؤت سائٹ پہ اس کی گولف کورس کی پریمیسیز ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ ساری کہلیں کہ نورتھ ویسٹ میں یہ جو چیزیں ہیں نورتھ ویسٹ میں جو چیزیں ہیں وہ ساری گولف کورس کی پریمیسیز ہیں جس میں گولف کورس کا ہول نمبر ٹویلڈ اور باقی جو گولف کورس کی پریمیسیز ہیں وہ آتی ہیں سیل ریور کے اوپوزٹ سائٹ پہ ہم بات کرتے ہیں جی اس کی کرنٹ سٹیٹس ڈیویلپنٹ کیا ہے میں آپ کو گوگل ارس لوکیشن کی مدد سے سب سے پہلے میپ پر ایکسپرین کر دوں کہ یہ مین روڈ کے ساتھ یہ جو مین انٹرنس روڈ ہے انٹرنس روڈ ون یہ جو روڈ ہے جو میں نے میپ جس پہ آلڈی اور سیز پرائیم کا میپ رکھا ہے اس میپ کو اگر آپ بغور دیکھیں تو اس انٹرنس روڈ ون کے ساتھ اس وقت یہاں تک جو روڈ ہے اس کی کارپٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور باقی اس سائیڈ پہ یہ والا جو بولی ورڈ اور بیک سائیڈ والا بولی ورڈ وہ دونوں مکمل طور پہ زمین پہ بن چکے ہیں ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ پراپر جو پلانٹیشن ان کے ساتھ ان کے کام بھی ہو گیا ہے یعنی کہ جو یہ روڈ ہے یہاں تک یہ مکمل ہو چکا ہے جس پہ میں اب مارک کر رہا ہوں اور پلاس یہ والا روڈ ہے یہ بھی مکمل ہو چکا ہے یہ روڈ یہاں تک بنا ہے اس سے آگے آف فارورڈ اس کا روڈ نہیں بنا اور یہی روڈ آکے جا کے لیڈ کرتا ہے ٹورڈز بریج نمبر ٹو جو سمارٹیٹی میں ایگزیکٹیو بلوگ کو انٹرنس دے گا ویڈ اوورسیز سنٹرل اب بات کرتے ہیں اوورسیز سنٹرل کی اوورسیز پرائم کی ایکسس بھی اوورسیز سنٹرل کے تروں اسی بریج کے تروں ہوگی اب بات کرتے ہیں جی گوگل آل لوکیشن پر سیٹلائٹ ایمیجز کی کہ پہلے یہ بلوگ کی اوورال بلوگ کی آپ کے سامنے پچرز نے سیٹلائٹ کی کہ پہلے یہ بلوگ کیا تو آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو یہ بلوگ کیا ہے اگر ہم میٹ ٹونٹی ٹونٹی ون میں دیکھیں تو اس بلوگ کی لوکیشن کچھ یوں تھی سیٹلائٹ ایمیجز میں اگر ہم دیکھیں جینوری ٹونٹی ون میں تو ایمیجز کچھ یوں تھی اگر آپ دیکھیں جینوری سے پہلے یعنی جولائی ٹونٹی ٹونٹی میں تو اس کی ایمیجز کچھ یوں تھی اس سے پریویس جائیں یعنی میٹ ٹونٹی ٹونٹی میں تو کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اس سے پریویس اگر دیکھیں میٹ ٹونٹی سے اپریل ٹونٹی ٹونٹی تو تب جو ایمیجز تھی وہ ان گراؤنڈ کچھ یوں دکھائی دیتی تھی تب یہ ڈیویلپ نہیں تھا لیکن چونکہ یہ پرانیک سوسائیٹی تھی اس کی طرف سے یہاں پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہوا تھا لیکن اوورال یہ ڈیویلپ بلوگ نہیں تھا اب میں آپ کو سیٹلائٹ ایمجز کو بیک ورڈ سے فاروڈ موو کرتا ہوں دوبارہ نومبر 2019 میں اگر دیکھیں تو ایمجز کچھ یوں تھی سائٹ کی بلوک ایچ کی یوں ہیں بلوک ایچ یہ ہے آپ کے سامنے جو سکرین پر ایمجز ہے یہ اپریل 2020 کی ایمجز ہے then may 2020 again may 2020 پھر آ جاتا ہے july 2020 پھر آ جاتا ہے january 2021 یعنی آج سے تقریباً بارہ مہینے پہلے ایک سال exact پہلے پھر may 2021 and then july 2021 یہ july 2021 تک saturday ایمجز اپڈیٹیڈ ہیں اس سے آگے ایمجز جو اپڈیٹ نہیں ہوئی جب وہ اپڈیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے بھی سیپریٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا again back to real time footage اور اس وقت اپنے سکرین پہ اورسیز پرائیم کی جو اپڈیٹیڈ ڈیسمبر 2021 کی ایمجز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب جو اس کے ساتھ مین بلوک کے ساتھ جو مین روڈز ہیں ان کے ساتھ جو اس کا آپ کہلیں فٹ پاس ہوتے ہیں وہ بھی بن گیا اور کچھ سٹریٹ لائٹس بھی لگی ہیں اور یہ سٹریٹ لائٹس سنسر بیسٹ ہیں جس کے آپ اکثر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے یا آپ نے فیس بک پہ سمارٹ ہٹی کے پیچ پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جب یہاں پہ گاڑی ٹریول کر رہی ہے تو جب یہ سٹریٹ لائٹ کے نیچے کوئی نہیں گزر آتا تو آٹومیٹکلی ڈیمنگ ہو جاتی ہے تو یہ سٹریٹ لائٹ وہاں پہ سنسر بیسٹ لگائی جا رہی ہیں اوورال ڈیویلپنٹ کا سٹریٹس یہ ہے کیونکہ سٹریٹ لائٹ ایمیجز جو ہیں وہ ہیں جولائے کی ابھی ہم ڈیسمبر 2021 میں ہیں تو ڈیسمبر 2021 میں جو انٹرنل سٹریٹ کا لیاؤٹ پلین ہے اس بلوک ایچ کا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور ابھی جو اگلا سٹیپ ہے سٹریٹ لائٹس لگ گئی ہیں اور کچھ جگہ پہ پراپر فوٹ پاس بھی بن گئی ہیں اور باقی کچھ جگہ پہ پراپر جو ہارٹی کلچر کام ہوتا ہے یعنی بلوک کو جو انٹرنس روڈ ہے اس کے اوپر پراپر ہارٹی کلچر کام یعنی جو پلانٹیشن وغیرہ ہے مین روڈ کارپٹنگ ہے فوٹ پاس ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں اب جی نیکسٹ بلوک کے اندر جو سٹریٹ لائٹس ہیں اس کے علاوہ سٹریٹ لائٹس لگنے کے علاوہ ان کی سٹریٹ سی کارپٹنگ سٹریٹ کا جو اسفالٹ ہونا ان چیزوں کے علاوہ سٹریٹ کے پراپر لی فوٹ پاس بننا اور یہاں پہ سیوریج لائن کا بیچنا یہ جو نومنل کام ہے جو سٹریٹ چاہے تو بدن تھری منس یا ٹو منس بھی مکمل کر سکتی ہے جس طرح کی پیس ہے اس گروپ کی ایچرل گروپ کی تو اس کو بڑا ایزیلی بڑے لیمٹڈ ٹائم میں بھی مکمل کر سکتے ہیں بٹ لیٹس سی سٹریٹی اس کو آنے والے دنوں میں کتنے ٹائم تک مکمل کرتی ہے اوورال جو بڑا ایچرس کے دیویلیمنٹ ماؤٹس ریننگ ہے کوئی ممبران چاہیں پوزیشن اپلائے کرنا تو میرا خیال ہے انہیں سٹریٹی ڈینائے نہیں کرے گی بٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ اوورسیز سینٹرل کا پوزیشن ہینڈ آور نہیں کیا اور اوورسیز پرائم کا پہلے ہی کر دیا جس کو آورسیز سینٹرل کے دو سال بعد لانچ کیا تھا تو میمبران جو آورسیز سینٹرل کے ہیں جو سب سے زیادہ ہیں تعداد میں ان نمبر سب سے زیادہ بلوک آورسیز سینٹرل کے میمبران ہے تو ان کو یہ شکایت ہوگی کہ بھائی ہم سے ستیلے بیٹے والا سلوک کیوں ہو رہا ہے جیسے کہ اگزیکٹی بلوک کے میمبران اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے ستیلے بچوں والا سلوک کیوں ہو رہا ہے ہم نے 2017 میں پلوٹ لیا تھا سب سے پہلے انویسمنٹ کی تھی سمارٹٹی میں اور ہمارے بلوٹس کی ابھی تک جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی باقی بعد میں لانچ ہونے والے جو بلوک ہیں ان کے ڈیویلپمنٹ کی پیس جو ہے کمپیریزن ٹو اگزیکٹی بلوک سے بہت زیادہ ہے تو اس لئے میرا خیال ہے کہ سوسائیٹی اس کو سپٹمبر ٢ونٹی ٢ونٹی ٹو آنورڈز پوزیشن ہینڈ آور کرے گی ابھی بھی کوئی ممبران چاہیں تو میرے حال میں سوسائیٹی سے ریکویسٹ بیس پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں باٹ میرا خیال ہے سوسائیٹی اس کا ڈیویلپمنٹ مکمل کرنے کے بعد پوزیشن دینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی اپنے اون پہ یہاں پہ ویلاز کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دے اور ویلاز کی سیلنگ سٹارٹ کر دے جب ویلاز کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ کوئی ممبران چاہیں تو اپنے پلوٹ کا پوزیشن لے کے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سوسائیٹی اگر ویلاز سٹارٹ کر سکتی ہے تو دیفرینٹی پھر آپ بھی کر سکتے ہیں یہ اورال جو ڈیویلپمنٹ جیس میں بلوک جی میں صرف اور صرف جو پلوٹ ایچ میں جو پلوٹس ہیں وہ ایک کنال کے ہیں اور کچھ جو پلوٹ وید ایکسٹر لینڈ ہیں وہ دو کنال کے ہوں گے جو کورنل پلوٹ ہوں گے باقی نائنٹی پرسنٹ جو بلوک کی کٹنگز ہیں وہ صرف صرف ایک کنال کے پلوٹ کی اوپر واقعہ ہیں ایک کنال کے پلوٹ پر مشتمل ہیں اب بات کرتے ہیں جی اس کی اینڈنگ بات پر کہ یہ تھی بلوک ایچ کی اویرال ڈیویلپمنٹ اور اس ڈیویلپمنٹ میں انہیں آپ کو ایکسپینن کے نیگوش کی کہ کتنی ڈیویلپمنٹ مکمل ہوئی ہے اگر آپ کو سمارٹ ٹیم بکنگ کے پلے کچھ معلومات چاہیے تو ہماری ویب سائٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی